مطلع صاف ہونے کے باوجود کہیں چاند نظر نہیں آیا اس لئے تمام علماء اکرام نے متفقہ فیصلہ لے لیا کہ از روح شرعہ جو ہے 30 دن پورے کر کے عید منائی جائے لہذا کل روزہ ہوگا اور منگل کو عید ہو تمام مسلمانوں کو عید مبارک آج بلگام آنجومن اسلام میں حلال کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جہاں پہ پورے علماء موجود تھے اور چاند بھی یہاں پہ نظر نہیں آیا اور آس پاس کی ایریا میں بھی انہوں نے انکوائری کی تو کہاں پہ بھی چاند نظر نہیں آیا اور جگہ اور بینگلور سے بھی ہم نے انکوائری کی وہاں پہ بھی چاند نظر نہیں آیا تو حلال کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ آج ترابے ہوں گے کل کا روزہ ہوگا اور منگل کی عید ہوگی ہے نحمد نسلیم و نسلیم و علی حبیبِ حیل کریم اما بعد محترم حضرات آج بروز اعتبار انتیس رمضان المبارک انجومن اسلام زلہ بلگام کی دعوت پر حلال عید کے تعلق سے علماء بلگام کی ایک اہم نششت منعقد ہوئی ہے شریعت اقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی عدم رویت کی شکل میں ملک کی مختلف ریاستوں اور ریاست کے مختلف شہروں سے رابطہ کیا گیا لیکن نہ کہیں چاند کی اطلاع ملی نہ کوئی شریع خبر آئی اور نہ شہادت ہی ملی ان ساری باتوں کو منہور رکھتے ہوئے متفقہ طور پر علماء کرام نے فیصلہ لیا کہ حدیث پاک کے مطابق انتیس کو چاند نظر نہ آئے تو تیس کی گنتی مکمل کی جائے لہٰذا شرعی حکم پر عمل کرتے ہوئے کل کا روزہ ہوگا اور تیس روزے مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز بروز منگل شب وال المکرم کی پہلی تاریخ اور عید الفطر ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں کی چاند کمیٹی بلگام شہر کے اور پورے ہندوستان میں خاص کر کے بینگلور میں رافتہ کر کے یہ نتیجے پہ آئے ہے کہ عید منگل کے روز انشاءاللہ ہوگی آج ترہ بھی اور کل کا روزہ تیس کا روزہ بھی انشاءاللہ سب کا پورا ہو جو ہم دعا کرتے ہیں آپ سب کے لئے کچھ وجہ سے سرکاری سرکلرز کے وجہ سے تھوڑی بہت پریشانی اور کنشیوجن تھا اب اس کا اس کی وجہ تو ہم نہیں جانتے آج لیکن خلاصہ یہ ہے کہ عید منگلوار کو ہے اور سب بین کر کے آمن چانتی سے بھائچارے سے عید سلیبریٹ کریں اور سب کو ایڈوانس میں عید مبارک سب کو عید مبارک سب کو عید مبارک موسیقی 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 موسیقا 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 عام طور پر جو پچھلے دو سال سے ادھگے میں عام طور پر نماز نہیں آدھا کی گئی کوویڈ کے کنڈیشنل جو تھے وہ اس سب سے جبھی بھی چانت دکھے گا یا اطلاع ملے گی وہ اس سب سے یا کل یا پرسو اس کی نماز یہاں پہ ادھا کی جائے گی پوری تیاریاں یہاں پہ ہو چکی ہے جو بھی لاش مومنٹ جو ہے ہو رہی ہے اور نمازیوں کو جو آتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو کر کے پانی کا انتظام وضو کا انتظام جتنا بھی ہمارے آج سے ہوتا ہے جتنا بھی ہمیں دکھتا ہے اس کی انتظامات ہم کرتے جا رہے ہیں کوویڈ کی طرف سے ابھی تک تو کچھ آیا نہیں ہے کوئی ڈائریکشنلو ماسک کا وجہ جو ہے ہم جو بھی ہے ڈائریکشنلو فالو کریں گے اور جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا کہ جو گورنمنٹ کا جو آرڈر آیا تھا وہ ان کے گورنمنٹ کا لے کے اپنے جو ہالیڈیز ہوتے ہیں وہ اس آپ سے کرتے ہیں ہمارے کوئی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں ہلال کمیٹی ہلال کمیٹی دیکھے گی کہ چاند نظر آتا ہے کیا چاند کمیٹی ہوگی چاند اگر نظر آیا تو کلید ہوگی چاند اگر نظر نہیں آیا تو آتراف کے جو ایریاز ہیں بینگلور ہیں ان سے مشورہ کریں گے اور اس کے بعد میں اعلان ہو جائے گے